روگ آ چکے ہیں مسجد آئیشہ سبحان اللہ ہم تو آپ شروع کر چکے ہیں سب سے پہلے پیچھا سو شروع کرتا ہوں موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی جناب آپ کا مذبان ایک بار پھر سے حاضر ہے اور میں نے پہن لیا احرام اور میں جا رہا ہوں عمرہ کے لئے اور مجھے ڈروپ کرے گا میرا کزن میرا بھائی حمد سراملہ اور میں اس وقت جا رہا ہوں مسجد آئیشہ جو کہ حدود کے باہر ہے وہاں سے ہم دو رکعت نماز پڑھ کے پھر ہم کھانے کعبہ کے لئے نکلیں گے انشاءاللہ جی جناب ہم لوگ آ چکے ہیں مسجد آئیشہ ماشاءاللہ گہمہ گہمی ہے حاجی بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں سٹال لگے ہوئے احرام بیچ رہے ہیں بیلٹس بہت کچھ یہاں پہ یہ لوگ بیچ رہے ہیں تو ہم لوگ چلتے ہیں مسجد کی طرف سٹال لگے ہوئے ہیں سٹال لگے ہوئے ہیں بارگینی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پانی بھر رہے ہیں لوگ اس طرف سے جہنٹس جہنٹس کے انٹریس اور اس طرف سے لیڈیز اچھا جی اب میں جانے لگا ہوں اندر مسجد کے یہ مسجد عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد چلو آئیڈ انگل بھی دیکھ لیتے ہیں آج بہت خوبصورت جی جناب جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مسجد ہے مرزد آئیشہ میں یہاں دو رکت نماز پڑھوں گا اور نیت کروں گا عمرہ کے لیے اور پھر خانے کعبہ کے لیے روانہ ہوں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ بنے رہیے ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ لے چلتا ہوں دو رکت نماز عطا کر چکا ہوں اور اب میں روانہ ہوں گا خانے کعبہ کے لیے اور آپ لوگ یہ مسجد اس قدر خالی خالی سے دیکھ کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس قدر رش نہیں ہے مطلب کم ہے تو ابھی جو پرمیٹس ہیں وہ مزید نہیں دے رہے کسی کو تو کیونکہ حاجی لوگ آ رہے باہر سے تو صرف ان کے لیے ہے عمرہ کا پرمیٹ یا عمرہ کے لیے جو اجازت نامہ ہے تو وہ ان کے لیے ہیں ہم یہاں کے جو لوکل جو مقیم ہیں ان کو اب پرمیٹ نہیں دے رہے اس لیے آپ کو یہ مسجد اتنا خالی نظر آ رہے اس وقت انہاں یہاں پہ بہت زیادہ رش رہتا ہے ہر اوپر تو چلتے ہیں پھر خانے کعبہ کے لیے آپ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں جی جناب میں لکھت چکا ہوں مجزد سے باہر اور گاڑی میں جا رہا ہوں میرا کزن بیٹ کر رہا ہے اچھا خانے کعبہ میں ہو سکتا ہے میں ریکارڈن صحیح سے نہ بنا سکوں کیونکہ وہاں جو مامو لوگ ہے وہ ہمارے ملک کے مامو لوگ کی طرح نہیں ہے وہ کافی سخت ہے ٹھیک ہے کافی خطرناک ہوتے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کامہ لے کے آپ پہ فائن لگا سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا اچھے سی ویڈیو بناو زیادہ کیمرہ ادھر ادھر نہ ہو ٹھیک ہے تو کوئی اگر مسٹیکس ہو جائے تو معذرت پہلے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں اتنی ایزیلی ویڈیو بنانے نہیں دیکھتے تو میں پھر بھی کوشش کروں گا ایک بہترین بلوگ آپ لوگ تک پہنچاؤں اور اچھے سی اچھا ویڈیو شوٹ کر کے معلومات جو ہے وہ میں آپ کو پہنچاتا رہوں ٹھیک ہے مسجد آئیشہ ایک خوبصورت منظر آپ لوگ کے لئے پیش ہے بس سرویس آجی اتر رہے اس میں سے یہ کچھ ٹیم پہلے شروع کیا ہے ان لوگوں نے اچھے یہ مسجد آئیشہ کے قریب میں بس سٹاپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آجی اس پار سے اس پار بریج سے آرہے پھر اس میں چڑھ رہے ہیں یہ اسی تین روڈ سٹاٹنگ ہے اور کیونکہ یہ جدہ سے ڈائریکٹ اسی روڈ سے مکہ انٹر ہوتے ہیں سب سے فرنٹ پہ یہی روڈ ہے اس وجہ سے اس کو بہت اچھے سے ماشاءاللہ سے سجایا گیا ہے ان طرختوں سے اور یہاں پر بھی کچھ کیا ہوا ہے انہوں نے تام جم لگایا ہوا ہے بھائیزہ دیکھو ہم لوگ ستین روڈ سے ہوتے ہوئے خانے کھابا کی طرف جا رہے ہیں اور کلاک ٹاور جیسے جیسے نزدیک آرہا ہے پچھلے ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے جیسے ایک لوگ ٹاور نزدیک آئے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ خانے کھابا کے قریب قریب ہیں ہو سکتا ہے ہمیں یہاں سے جانے نہ دیں اور ہمیں یہاں سے شاید ٹیکسی کرنا پڑے اللہ خیر کرے بس کا انتظار کریں گے ان لوگوں نے ہمیں آگے جانے نہیں دیا روک لیا کہہ رہا ہے ٹیکسی سے جاؤ یا بس سے جاؤ تو اب یہی پار قریب میں بس سٹاپ ہے ہم لوگ وہی بیٹھ کریں گے اور بس میں پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ وہ چیک پوائنٹ جہاں سے ہمیں ریٹن کر دیا اور یہی پار یہ بس سٹاپ ہے اب ہم یہی پار بس کا انتظار کریں گے انشاءاللہ کے لیے گفٹ کے لیے ایتر وغیرہ کچھ شاپسہ ابھی بھی بند ہے ستین روڈ اچھے ہر سٹاپ پہ اس طرح کے سکرین ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ میں بس یہاں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کے اس میں معلومات یہ لوگ دیتے رہتے ہیں یہ جناب یہاں پہ ٹائم پورا ہو گیا اور یہاں بس آگئے ماشاءاللہ بہترین سسٹم یہ آگئے ہمارے بس ملکھل ٹائم کے مطابق سلام علیکم سلام علیکم موسیقی تو بنے رہی ہے ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ آگے بھی دکھائیں گے اور ماسک کے حوالے سے ابھی مجھے کنفرم نہیں پتا کہ مجھے پہننا پڑے گا یا نہیں شاید نہ پہننا پڑے تو دیکھتا ہوں وہ بھی میں آپ کو تھوڑے جارے میں بتاتا ہوں کہ یہاں ماسک ابھی تک ضروری ہے یا نہیں ویسے تو سعودیہ نے پابندی ہٹا لیے ہر چیز سے لیکن خانے کعبہ میں انہوں نے کہا ہے کہ ماسک پہننا پڑے گا تو دیکھتے ہیں ابھی یہ ہم پیسمنٹ سے اوپر جاتے ہیں تلوک ٹاور اور یہاں سے فارج آبا کے منار اور یہاں سے دارتوحید فندق دارتوحید ماشاءاللہ لوگوں کا حجوم بہت خوبصورت منظر جباللومر مشروع مکہ اور وہاں سے زمزم ٹاور جسے ہم کلوک ٹاور بھی کہتے ہیں اور ہم یہاں سے اندر جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس پارمیٹ ہے جی جناب ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں پہلے چیک پوائنٹ سے اور جب میں توقع نہ نکال کے اس کو پارمیٹ دکھانے لگا تو وہ کہہ رہا ہے بھائی جاؤ آپ جاؤ بس تو کہنے کا مقصر شاید اتنی سختی نہیں ہو رہی پارمیٹ کے حوالے سے یہاں پہ سب عشاء کے نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ازان ہوگی پھر عشاء کے نماز ہونا ہے اور ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہاں تک پہنچ پاتے ہیں عشاء کے نماز عدا کرنے کے لیے سبحان اللہ یہ ہاتھی آ رہے ہیں اللہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ اس وقت زیادہ تر وہی عوام ہیں جو بہر سے حج کے لیے آئے ہیں مقامی لوگ کے لیے پرمیٹ نہیں ہے اس لیے بہت ہی کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے مقامی لوگ یہاں پہ چھیک ہو گیا اور پیچھے یہ کنگ عبداللہ ایکسٹینشن ہے یہ والا چھیک ہو گیا اور یہ بیلڈنگز یہ تو مشہور ہے ہی پیچھے جوال امر یہ دارتوحید اور یہ مشروع مکہ اور یہ سب سے اترناک زمزم ٹاور چھیک ہو گیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی جناب میں انٹر ہو گیا ہوں لیکن یہ لوگ آگے جانے نہیں دے رہے کہہ رہے پہلے نماز پڑھ لیں پھر جائیں کیونکہ ازان کا وقت ہو گیا ہے اور رش کو کنٹرول کرنے کیلئے انہوں نے روک دیا آگے جانے سے اب یہی پڑھ لیں ہم کہیں پہ پیٹھ کے عشاء کے نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ آگے روانہ ہوں گے سوڈ اور آگے ہوں responds مجھے ایواز آگے اکبر اللہ اکبر اللہ inate اللہ 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 موسیقی 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 یہ پڑھ کے پھر اٹھیں گے یہاں سے ہمیں اس پوائنٹ تک جانا ہے گرین پھر ہم نے تواف شروع کرنا ہے یہ جو گرین پوائنٹ ہے یہاں سے چکر شروع سات چکر ہم تواف شروع کر چکے ہیں یہ مقام ابراہیم میں زیادہ سے زیادہ نزدیک جانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ کو اچھے سی ویو میرے یہ حطین ہے کلوک ٹاور نو بچ چکے ہیں اچھے غلاف اوپر کیوں کرتے ہیں اس کا تو مجھے اصل ویزن نہیں پتا لیکن سنا ہے لوگوں سے کہ یہ حاجی جو ہے وہ کٹ کے لے جاتے ہیں پیسے ابھی تو نزدیک نہیں جا سکتے انہوں نے وہ لگایا ہے وہاں بیریئر نا تو پھر بھی انہوں نے اوپر کر دیا ہے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلاف کو اوپر کر دیتے ہیں تو پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں آپ لوگ کومنٹ میں مجھے بتانا کہ یہ غلاف کو اوپر کیوں کرتے ہیں جی جناب میں تواف کمپلیٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو مزید اپ ڈیٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے جتنا میں نے سوچا تھا حج کے حوالے سے حج بھاجی لوگ آئیں گے سیزن ہے تو رش بہت زیادہ شہد ہو تو اس قدر رش نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں تواف کے جو شاہہ ہے مطاب ہے اتنا کوئی رش نہیں ہے بہت ٹائم بعد میں نے مقام ابراہیم کو قریب سے دیکھا ہے کیونکہ وہاں اس قدر رش ہوتا ہے میں قریب نہیں جا پاتا بہت ٹائم پہلے یہا تھا اور آج میں جہا ساگا ماشاءاللہ اللہ کا شکر جی جناب میں آپ لوگ کو ایک کوئی ریمائنڈر دے دیتا ہوں میں سب سے پہلے مسجد آئیشہ گیا ہوں ٹھیک ہو گیا پھر وہاں سے بھی بس ہے لیکن میں نے وہاں سے بس نہیں لی میرے کزن نے مجھے ستین روڈ پہ چھوڑا ستین روڈ کے چیک پوائنٹ پہ ہمیں روک لیا آگے جانے نہیں دیا پھر ہم نے وہاں سے بس پہ اور وہاں سے ہم نے بس لی پھر اس کے بعد بس نے ہمیں بیسمنٹ میں چھوڑا پھر بیسمنٹ سے ہم باب ملک فہد کنگ فہد گیٹ سے ہم اندر آئیں اور کوئی توقع نہ چیک نہیں ہوا ٹھیک ہے اب کوئی اگر عمرہ کرنے آنا چاہتا ہے تو رسٹ لے کے آ سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بچ جائے نظروں سے اور وہ نکل جائے کیونکہ ہم سے چیک نہیں کیا توقع نہ اچھا اس کے بعد ماسک جو ہے وہ بھی اب یہاں ضروری نہیں ہے احتیاط نہ پہن سکتے آپ کے مرضی ہے کیونکہ یہاں بہت طرح کے لوگ ہیں حاجی ہیں بھار سے آئیں تو ہو سکتا ہے ان سے کوئی بیماری آپ کو لگ جائے میں بھی اللہ نہ کرے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو ہمیں سب کو اس وقت یہاں جتنے مسلمان موجود ہیں ان سب کو اور جتنے بھی مسلمان پورے دنیا میں ہیں ان سب کو اللہ اپنے ایک زمان میں رکھے تو جی ہم کہا تھے تو ماسک ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور تواف میں جو رش ہے وہ تو آپ دیکھیں سکتے ایسا کچھ خاص رش نہیں ہے ابھی ہم تیسرا چکر اینڈ کرنے والے ہیں پانچ سے دس منٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ کچھ لوگ عشاء کے نماز پڑھیں شہر تب تواف کمپیٹ کر چکا ہوں میں اب میں دو رکعت نماز پڑھوں گا دیکھتا ہوں مجھے کہاں جگہ محصر آ جائے جی جناب تواف کمپیٹ کر چکا ہوں اور اب میں دو رکعت نماز پڑھوں گا کعب ہے کہ بلکل ساندھے جی جناب میں دو رکعت نماز ادا کر چکا ہوں اور اب ہم جائیں گے سفا مروہ کی طرف آپ سب کے لیے دعا ہے آپ سب ہمیشہ خوش رہے سہتیاب رہے اور آپ سب جتنے بھی اس چینل کو اس ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کے جائز حاجات کو اللہ مکمل کرے اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہر بیماری سے بچائیں ہر برائی سے بچائیں اور جتنے بھی دوستوں نے دعا کے لیے تقویز کی مجھے ان سب کے جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائیں کوئی بیمار ہے کوئی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے پریشانی اور ان سب کے جو بیماری ہے اس کو دودھ کریں جی جناب اب ہم جانے لگے ہیں صفہ مروہ کے طرف لگ بگ آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ہم نے تواف کمپلیٹ کر دیا ماشاء اللہ سے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رش اتنا کچھ خاص نہیں ہے جی جناب ہم لوگ جا رہے ہیں صفہ مروہ کے لیے جی ہم لوگ صفہ مروہ میں آ چکے ہیں اب چکر جو ہے وہ آگے وہاں سے شروع کریں گے میں فرس پلور پر ہوں جس کو دعا یاد نہیں ہے بھائی وہ یہاں سے آکے پڑھ لیں جی جناب صفہ مروہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اللہ کے فضل کرم سے اور رش جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی سکون سے ہم مروہ کر رہے ہیں اس وقت ٹائم ہے پورے دس اور ہم نے جس ابھی ابھی صفہ مروہ سٹارٹ کیا ہے اچھا یہ جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں مطلب رش نہیں ہے یہ بس اسی وجہ سے ہے کہ حاجی لوگ آ چکے ہیں حاج کے لیے تو حکومت نے پرمٹ کو بند کر دیا مقامی لوگ اور جو جو اقامہ والے ہیں ان کے لیے عمرہ بند ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ خطروں کے کھلاڑی ہیں وہ بے شک خطروں سے کھیلتے ہوئے آ جاتے ہیں اندر کسی نہ کسی طرح ہزم نے پر بند ہے تو ہزم ییرز لے کہ چاہے لے کہ جی جنب تو ہم لوگ بندہ کمپیٹ کر چکے ہیں اور ابھی میں تھوڑا سا بریک لیا ہے تھوڑا سا آرام کر دوں پھر اور اس کے بعد ہم کھانا کھانے کے لئے جائیں گے اور میں عمرہ کرنے میں اکیلے نہیں آیا ہوں میرے ساتھ میری وائیف بھی ہے تو میں نے پورے بلوک میں تو پتایا ہے جی شاید امید اگر ہاں میرے ساتھ وائیف بھی ہے تو یہاں سے ہم نکلیں گے کھانا کھانے کے لئے پھر اس کے بعد ٹیکسی کر کے گھر جائیں گے اچھا آپ لوگ جو ہے نا سیٹنگ میں جا کے قولیٹی تھوڑا سا بہتر کر لیں جو یوٹیوب جو ریزولوشن ہے تو آپ لوگ بہت مزا آئے گا ویڈیو قولیٹی کے حوالے سے کیونکہ میں نے یہ ویڈیو 4K قولیٹی میں شوٹ کیا ہے تو آپ لوگ سیٹنگ میں چینج کریں بہت سکتا ہے تھوڑا سا ڈیٹا آپ کا زیادہ وہ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کھانے کا جو منظر ہے جو کلرز ہے ویڈیو وہ بہت مزا آئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور سب کو شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ پیپ لوگ کیسا لگا اور امرہ کے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ محلومات دوں اور بس یہی ابھی پھر یہاں سے آپ نکلیں گے اور کھانا کھانے کے لئے جائیں گے کہ آپ دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں کھانے کو جی جانب ہم لوگ نکل چکے ہیں مجید سے اور ابھی ہم یہاں سے ہوتے ہوئے زمزم ٹاور کی طرف جائیں گے اس طرف سے اس طرف سے ایسے جائیں گے ایسے گیارہ بھر گئے صفہ مروا بہار والے سائٹ سے ماشااللہ بہت سارے آجیں مزہار ہیں ماشااللہ یہ باپ ملک عبدالعزیز یہ آلماسٹ فینشنگ کمپریٹ ہے بس ہو سکتا ہے انہی دنوں میں اس کو اوپن کر دیں جی جانب ہم لوگ تھوڑے سے اور قریب آگئے زمزم ٹاور کے اور باپ ملک عبدالعزیز جو مین اینٹرنس ہے وہ بھی ابھی تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کمپریٹ نہیں ہوا ورکنگ باقی ہے ماشااللہ اس میں بی 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 باقی ہے اور یہ بھاجی لوگ جا رہے ہیں یہ بھی باپ ملک عبدالعزیز کا حصہ ہے اتر سے جو میں نے آپ کو دکھایا وہ بھی باپ ملک عبدالعزیز کا حصہ ہے یہ باپ ملک عبدالعزیز کا انٹرنس ہے یہ مین انٹرنس ہے جو ابھی تک تیار نہیں ہوا بہت جلدی یہ کھول دیں گی کیونکہ یہ لگ رہا ہے آلماسٹ اینڈ میں ہیں فینشنگ رونک ماشااللہ اب میں زمزم ٹاور کی طرف جاؤں گو انشاءاللہ اور دیکھتا ہوں وہاں کیا بہترین ہمیں مل جائے جو ہم ٹینر کر لیں اچھا یہ جو ایکزٹ ہے یہاں سے یہ بس ٹاپ کے لیے ہے یہ ایکزٹ اب پتہ نہیں آج کل بس بس سرویس جو کدھے پارکنگ سے جو چلاتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں وہ چالو ہے یا نہیں ہے لیکن اترنے کی جو جگہ ہے وہ یہی سے ہے بلکل اسے چیز میں آپ کعبات دیکھ سکتے ہیں اگر میں زوم کروں تو اور دوسری طرف زمزم ٹاور اسے چیز اور اب ہم جانے لگے ہیں زمزم ٹاور کی طرف اس کے جو انٹرنس ہے اسے چیز میں یہ واقعی ہے حساب تبا یہ دکھا موسیقی زمزم ٹاور گراؤنڈ فلور سٹال لگے ہیں بہت کچھ بیچ رہے ہیں موسیقی 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 ایسا ماحول میں نے تب دیکھا تھا جب کرونا کرونا کے اینڈ میں جب انہوں نے جو پابندیاں ہٹا لی تو اس وقت ایسا ہی کچھ تھا پرشنہ تو بس یہ کہانی وہی ماحول نظر آ رہا ہے ہم جائیں گے اوپر ریسٹورنٹ ہے اوپر پھر سے آپ لوگ کو ریمائنڈر دے دوں پھلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستر کے ساتھ شیئر کریں اور انجوئے کریں بلوگ کو ابھی خوٹا سا باقی ہے بس کھانا کھالیں اور آپ کو بھی دکھائیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے بس پھر بلوگ کو انشاءاللہ انڈ کریں گے تو لائک کر دیں لائک نہیں بھی کریں پلیس شیئر کر دیں کیونکہ میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ لوگوں کے پاس یہ معلومات پہنچیں کہ اس وقت عمرہ عمرہ کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب عمرہ کے لئے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یا پرمیٹ کے جو بھی صورتحال ہے ماس کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہے تو وہ سب جو ہے وہ میں آپ کو لگ بگ میں نے بتا دیا ہے جی جناب پیش ہے اسٹاربکس اس نے بھی لائک دے دیا بھائی اچھا جی ہم لوگ آگئے ریسٹورنٹ والے فلور بے یہ یہاں سے ابراج ہے یہاں کیا کہتے اس کو سپر مارکٹ ہے وہ وہاں لکھا با ہے ہائپر مارکٹ ہے سارے اچھا بھائی ہے ہائپر مارکٹ ہے ہمارے ٹکے کا موائل ہے ہمارے سپر مارکٹ ہو جاتے ہیں اچھا یہاں دیکھ ساتھ کاملہ پر فلورت آگیا ہے اسٹارب کے اپسے بس کے مرض کسر بھائی آخر ساتھ جہاں ہے کچھ سپر مارکٹ ہے اچھا ایک ٹڈور اوپر بھی صحیح 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 اسٹاربکس اچھا چاہیوں حالے بھائی یہ کیا بہتشارہ ہے بھائی پیس فیز اب یہ ہے تھوڑا سا لوکل برانڈٹ نہیں ہے شاورما جوس ہوگا بیچ رہے ہیں یہاں پہ سپیگٹی اور بریانی بہت کچھ ہے سب سے آدھر وڈٹ ہی نظر آ رہا ہے یہاں پہلیںodiaی میں بھی چیز ہمارے میں ہمارے میں آریت کا مزور ہرا ہے یہ ترکی ریسٹرانٹ ہے چاہاں ہوں ترکی اچھا میں نے اور بیگم نے فاس فوڈ کھانے کا سوچا ہے تو ہم نے یہاں سے آرڈر کیا ہے پیزا اور جنجر برگر یہ ہے پیزا اورڈر کیا ہے سپریم اور یہاں سے میں نے آرڈر کیا ہے یہ اپنا زنگر تو انہوں نے کہا ہے کہ تس میٹ لگے گا آرڈر تیار انہیں چھیک ہے یہاں جوس ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر انتظار کرتے ہیں یہ پاکستانی ہوتل ہے ان کے پاس تمام کزین آپ کو پاکستانی ملے گا چاول یہ دکھی چڑی لگ رہا ہے پلاو زردہ پھر یہاں کوفتہ یہ کھڑی پکوڑا جیسا کچھ لہا رہا ہے دال، حلیم، سبزی، ایسا ہی کچھ ہے یہ پاکستانی ہوتل ہے مہارا سامنے فرو جی ہے وہ بھی فاس فورڈ ہے خالی خالی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عوام نہیں ہے عوام کم ہے ناظرین پرائز دیکھ لیں ایک زینگر برگر چکن زینگر برگر پچیس ریال اور ایک سپر سپریم پیزا میڈیوم چالیس ریال دیکھ لو بھائی ساب یہ ریڈ ہے آپ ہے زمزم ٹاور چکمکس 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 جی جانب یہ آگیا ہمارا آرڈر ایک پیزا اور یہ برگر پرائز اور یہ دو برگر اب میں کھا کے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ٹیسٹ میں کیسا ہے یہ نکھا دے تو کچھپ سب سے پہلے پیزا سے شروع کرتا اوہ 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 بسم اللہ اوہ اوہ مزدار ہائے اوہ بھرکی چالیس ریال بہت جہاں اوہ برگر 25 ریال بسم بمکو ہاتی جس diets باہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آجا بھائی اس طرح ہے اس کو ہی بلتا ہے بسم اللہ نائس سکون سے کھا لیں جی جناب ہم کھانا کھا چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں ٹیکسی سٹینڈ کے طرف ٹیکسی لے کے پھر جائیں گے گھر کے طرف کھا کیا اور آج کا بلوگ میں یہ پہ ختم کروں گا بہت زیادہ لیندی ہے آج کا بلوگ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھی ٹھیک ہو گیا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں بھی ہمیشہ آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھوں گا میری یوٹیوب فیملی اور بس ملتے ہیں پھر اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور فیضان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی